It's almost like, پتہ نہیں میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں Being like a murderer مطلب میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہے کرونا ویرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک کروڑوں لوگوں کی صحت متاثر ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کرونا ویرس نے عالمی معیشت پر بھی شدید منفی اثرات مرتب کیے ہیں لیکن کئی لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس سے ذہنی صحت کتنی متاثر ہوتی ہے اس عنوان پر ہم نے کچھ ماہرین سے بات کی گزشتہ آٹھ دس ماہ کا جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عام انسان جنہوں نے پہلے کبھی کسی ذہنی صحت کے مسئلے کا اظہار نہ کیا ہو ان کے علاوہ جن کو پہلے سے ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا تھا ان پر انتہائی غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے ہیں کرونا ویرس کے مریضوں کو بیماری کے دوران مختلف قسم کی جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انتہائی شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں لیکن اسی دوران مریض کی ذہنی صحت بھی بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے مگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ علامات کے باوجود ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے اب کرونا کے ساتھ یہ والی چیز چونکہ سٹیگما جڑا ہوا ہے تو لوگ خوف زدہ ہو کے اگر پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں کرونا پوزیٹیو پھر بھی اس انفرمیشن کو چھپاتے ہیں لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا خطرناک ہے چھپانا پتہ نہیں میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں بینگ لائک مرڈرر مطلب میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہے بہت افراد جو کرونا وائرس کو جنہوں نے سروائب کیا انہوں نے کہا کہ وہ جسمانی تکلیف جو کووڈ کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اس ذہنی عذیت سے کئی درجے کم ہے جو آئیسولیشن کی شکل میں سٹیگمائٹائزیشن کی شکل میں معاشرے سے کٹ جانے کی وجہ سے اور تنہائی کا ایک خاص دورانی ہے تک تنہائی کا شکار ہونے کی وجہ سے جو ان کی ذہنی صحت پر اثرات مرتب ہوئے اس کا اظہار بارہا ہمارے جو کلائنٹس ہیں انہوں نے کیا کرونا کا مریض تو ایک جگہ کرونا کے مریض کا خیال رکھنے والے بھی ذہنی کرب کا شکار ہوتے ہیں ہم جب اپنے کسی پیارے کو ایک تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک قربت کا اپنایت کا احساس اور اظہار بڑا اہمیت رکھتا ہے کیئر گیورز کے لیے اور اس میں کیئر گیور کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کے قریب نہیں جا پائے گا تو یہ ایک اور مشکل صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے تو ایک انتہائی شدید خوف گھیر لیتا ہے کہ کہیں اس بیماری کے نتیجے میں وہ اپنے اس عزیز کو کھو نہ دیں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل صرف کرونا وائرس کے مریضوں تک محدود نہیں بظاہر تندرست نظر آنے والے افراد بھی اس وبا کی وجہ سے مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہو گئے جو already stress, anxiety, depression ان چیزوں میں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ already ایک planned طریقے کار موجود ہے therapies موجود ہیں دوائیں موجود ہیں جو وہ لے رہے ہیں خطرہ وہاں ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا anxiety, depression اور stress کا اور COVID کے دوران بڑی خاموش وار کرتے ہیں اگریشن کنٹرول میں رہتا ہے اگر safe space ہو including physical space ہو چونکہ یہ نہیں تھا تو gender-based violence بہت بڑا نہ صرف physical torture کی وجہ سے ایک anxiety create ہوتی ہے وہ ماحول constantly آپ کو anxious کر رہا ہے جب یہ financial pressure کسی family پہ آیا یا اس family کے bread earner پہ آیا وہ pressure آگے translate ہوا اور وہ بچوں تک بھی پہنچا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے احتیاطی تدابیر اپنا رہی ہیں اسی طرح ہمیں اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا COVID کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ crisis ہے جو تھوڑی توالت اختیار کر رہا ہے امید کی کرنے ہیں ہم امید کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں اس سے پہلے آنے والی بباؤں کی طرح یہ ببا بھی چلی جائے گی لیکن ہم نے اس crisis سے گزرتے ہوئے وہی resilience وہی حکمت عملی اپنانی ہے جو کسی بیماری یا ناکامی کی شکل میں ہم اپناتے ہیں